اسلام آباد یونائٹڈ کی ریکارڈ توڑ کامیابی کوئٹا گلیڈیٹرز کو ہوئی تیسری شکست السلام علیکم سما ڈیجٹل پلیٹ فارمز پر میں ہوں سحیل خان اور نیشنل سٹیڈیم کراچی میں جب مقابلہ ہوا اسلام آباد یونائٹڈ اور کوئٹا گلیڈیٹرز کے درمیان کیا ریکارڈ توڑ میچ کھیلا گیا کیا شاندار میچ کھیلا گیا جب ریکارڈز بنتے ہیں تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے جب ایس شروع ہوا اور اسلام آباد یونائٹڈ نے بیٹنگ کرنا شروع کی تو ایک موقع پہ ایسا لگا کہ شاید دو سو ستر دو سو اسی کا ٹوٹل بنا دیں گے جس جارے ہیں نا انداز سے وہ بیٹنگ کر رہے تھے چاہے وہ الیکس ہیلز ہوں یا ہو پال سٹرلنگ ہوں یا منڈرو ہوں یا آزم خان ہوں تو انہوں نے پہلے بیٹنگ کرتے ہو جو ٹوٹل سکور کیا وہ دو سو انتیس کیا اور اس کے ساتھ سے بڑی وجہ یہ تھی کہ بیچ میں کچھ ایسے اوورز آئے تھے جو میڈل اوورز تھے جس پہ زیادہ باؤنڈریز نہیں لگائی اور سنگل ڈبل پہ انسار کرتے رہے منڈرو اور آزم خان لیکن پھر آخری اوور میں بڑے رنز آئے اور دو سو انتیس پہ ٹوٹل فینش ہوا پال سٹرلنگ نے ایک مطبع پھر ففٹی سکور کی اور ایک بڑا انٹرسٹنگ میں آپ کو فیکٹ شیئر کروں کہ یہ آٹھویں موقع ہے پال سٹرلنگ کے کیریئر کا کہ انہوں نے پاور پلے مکمل ہونے سے پہلے اپنی انڈیویجول ففٹی مکمل کر لی ہو یعنی وہ اتنی کمال کے سٹرائکر ہیں اسپیشلی پاور پلے میں کہ آٹھویں مرتبہ انہوں نے جو ہے وہ ایسا کیا ہے کہ پاور پلے مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنی ففٹی کو مکمل کر لیا ہو کالن منرو جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا کوئٹا گلیڈیٹرز کے خلاص جب آخری مرتبہ ابوزابی میں کھیلے تے تو اسی طرح دس پکٹوں سے اسلام آباد جنریٹ کو فتح دلوائی تھی ایک شاندار اننگز کھیل کر انہوں نے کھلے پھر سیونٹی ٹو نوٹ آؤٹ کی اننگز کھیلی پاور پلے میں اسلام آباد یونائٹڈ نے ایٹی ون سکور کیا جو کہ پی ایس ایل کی ہسٹری کا سیکنڈ ہائیس پاور پلے سکور ہے اور اس پی ایس ایل کا ہائیسٹ ہے ویسے جو ہائیسٹ ہے وہ بھی اسلام آباد کا گینسٹ کوئٹا ہی ہے نائنٹی سیون فور نو لاؤس ان سکس آؤورز یہ پی ایس ایل کی ہسٹری کا فورت ہائیس ٹوٹل ہے اور انہوں نے اگر میں فورت ہائیس ٹوٹل کی بات کر رہا جنہوں میں سے تین اسلام آباد یونائٹڈ نے بنایا ہے آزم خان کا میں نے ذکر کیوں نہیں کیا اب تک کیوں نہیں کیا آپ کر رہے ہیں آزم خان کا بھی ذکر کہ آزم خان نے جو بیٹنگ کی اور جس طریقے سے انہوں نے سٹرائکنگ کی چھے چھکے لگائے اور مثل پانچ انہوں نے شاہد آفریدی کو لگائے تو آپ نے شاہد آفریدی کے بڑے یہ سنوے ہوگا کہ شاہد آفریدی نے جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں جو ہے وہ اتنے چھکے لگائے ہیں یا ان کے جو آورال چھکوں کی تعداد ہمیشہ ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جہاں بال ٹو بال ڈیٹا آویلیبل ہے جن میچز کا یعنی جو ڈیٹا جہاں پورا کمپلیٹڈ ہمارے باس آویلیبل ہے اور وہ ڈیٹا ہمیں یہ کہتا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں شاہد آفریدی کو دو سو تریپن ٹو ففٹی تھری چھکے لگ چکے ہیں تو ان میں سے کل آزم خان نے بھی انہیں پانچ چھکے لگائے اور پی ایس ایل ہسٹری کی شاہد آفریدی کے اپنے کیریئر کی موسٹ ایکسپینسیف بالنگ فگرز جو ہیں وہ انہوں نے گنسیٹ کی ہیں سکسٹی سیونڈ رنز انہوں نے گنسیٹ کر دیا ہیں اور اس کے بعد بغیر کوئٹا کی بیٹنگ میں احسان علی کے ایک پچاس رنز تھے جو بہت امپورٹنٹ تھے اس کے علاوہ نواز کے لور میڈل آرڈر میں رنز تھے اور نہ شاداب خان فائی وکٹ ہال لینے میں کامیاب رہے پی ایس ایل کی ہسٹری کے تیسرے سپینر آفٹر شاہد آفریدی اور راشد خان شاداب بنے جنہوں نے فائی فر لیا ہے اس پی ایس ایل میں دوسرے بولر آفٹر نسیم شاہ جنہوں نے فائی فر لیا ہے اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں پہلی مرتبہ انہوں نے سرفراز احمد کو آؤٹ بھی کیا ہے سے پہلے سرفراز ان کو ڈومینٹ کرتے رہے اور اب سرفراز احمد کو پہلی مرتبہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں شاداب خان نے آؤٹ کیا اور فائی وکٹ ہال ان کے کیریئر کی بھی بیس بالنگ فگرز ہیں تو آل گوڈ فر اسلامباد یونائٹڈ لیکن جو کمپنیشن کے مسئلے ہیں جو کوئٹہ کے ساتھ ہو رہے ہیں شاید وہ کوئٹہ کو آگے چل کر بھی بڑا نقصان پہنچائیں گے آج کراچی کنگز آر پشاور ظلمی کا مائچ ہے ہیڈ ٹو ہیڈ دس پانچ پشاور ظلمی کے حق میں ہے محمد آمیر ٹورنمنٹ سے باہر ہو چکے ہیں بابر آزم ورسز وہاب ریاض ہمیں ایک رائیولٹی دیکھنے کو مل سکتی ہے ایک سو آٹھ ہنڈ بابر آزم نے وہاب ریاض کے خلاف بنائے ہیں ایٹی تھری بالز کا سامنا کیا ہے اور اس میں تین مرتبہ وہ آؤٹ ہو چکے ہیں لیکن وہاب ریاض کے خلاف شرجیل خان سٹرگل کرتے ہیں اٹھائیس گندوں پر صرف چھبیس رنڈ بنا سکیں اور ایک دفعہ آؤٹ ہوئے ہیں ہمیں محمد آمیر اور کامران اکمل کا کامپٹیشن اب دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ آمیر اور محمد علیاز جو ہیں وہ پی ایس ایل سے باہر ہو چکے ہیں ان کی اب تک ریپلیسمنٹ کی آناؤنسمنٹ نہیں آئی ہے تو اب تک کی کچھ صورتحال جو ہے وہ یہی ہے کہ آل گوڈ فور ملتان سلام آباد یونائٹیڈ اور کراچی اور کوئٹا جو ہے ان کے لیے کچھ زیادہ اچھا ہے نہیں اور جو بیچ میں دو ٹیم ہیں لاہور اور پشاور وہ پھر بھی ان سے بہتر نظر آ رہی ہیں تو اب تک کراچی اور کوئٹا مشکل میں ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے میچز میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں لیکن ایک چیز جو ضرور ہونی چاہیے پتا ہے کیا سما کے تمام تر دیجیٹل جتنے بھی سپورٹس کے ہمارے دیجیٹل پلیٹ فارم سے ان کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے آپ نے اور کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں